بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم ابو بکر حمچ و کعبہ عمر در طوافعو عثمان آب زمزم علی حج اکبر است برادران اسلام اسلام آباد کے اندر آصف علوی نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر گستاخی کر کے اہل پاکستان اور اہل اسلام کے جذبات کو شدید مجروح کیا ہے اور ٹھیس پہنچائی ہے میں آپ ازرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ میں یہ اعزاز اور یہ انفرادیت صرف حضرت ابو بکر کو حاصل ہے کہ آپ کی صحابیت کو رب زلجلال نے سورہ توبہ میں خود بیان فرمایا ہے اور اس سلسلہ میں تمام آئمہ تفسیر نے لکھا ہے کہ جو شخص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے تو یہ شیعہ ذاکر یہ تو آپ کو کافر کہتا ہے یہ تو خود کافر ہے یہ تو خود دائرہ اسلام سے خارج ہے اور آج ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں بول رہے یہ ایران کے چندے پر پلتے ہیں اور ہمیں ماہِ تیبہ اپنی تجلی عطا کرتے ہیں میرے سامنے حضرت قاضی عیاز مالکی علیہ رحمہ کی یہ مایہ ناز تصنیف الشفاہ بتعریفی حقوق المصطفیٰ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کا یہ فرمان علی شان موجود ہے فرمائے من حافظنی فی اصحابی کنت لہو حافظن یوم القیامہ جسے امام سعید بن منصور نے بھی روایت کیا حضرت عطا بن عبی رباح سے فرمائے جو شخص میرے صحابہ کی عظمت کی حفاظت کرے گا قیامت کے دن وہ میری حفاظت میں ہوگا ہمیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے اس فرمان کی روشنی میں یہ فخر حاصل ہے کہ آج اگر ہم عظمت صحابہ اور اہل بیعت کی بات کرتے ہیں تو کل جانے جانا کی شفاعت بھی ہمیں نصیب ہوگی باقی یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ غار سور کے اندر بچو اگر ڈنگ مار کے اور ڈس کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ نہ بگاڑ سکے تو یہ پاغل کتے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا بگاڑیں گے اور ویسے بھی جہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آرام کر رہے ہیں پہلو مصطفیٰ میں وہاں گالیاں پہنچتی نہیں وہاں تو صرف درود پہنچتا ہے اور ساتھ یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان یہ آل سنت کا ملک ہے تو اگر صحابہ کو گالیاں دینا یہ کسی کی مذہبی عبادت ہے تو پھر اس کو کافر کہنا یہ میرے ایمان کا حصہ ہے اور میں تو میڈیا کی بدماشی آپ کے سامنے بے نقاب کرنا چاہتا ہوں ایک وقت تھا کہ میڈیا کہتا تھا بلکہ بھونکتا تھا کہ نماز گھر میں پڑو تو میں کہتا ہوں آج وہ میڈیا کیوں نہیں کہہ رہا کہ ماتم بھی گھر میں کرو لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب معرم شریف کا چاند نظر آتا ہے تو صحابہ اور اہل بیعت کے جو دشمن ہیں ان کا جسمانی ریمانڈ ہوتا ہے یہ تو ساری دنیا دیکھے گی اور ویسے بھی یہ بات امرز کرنا چاہتے ہیں کہ شجرہ کھولنے کا وقت کہاں ہے صاحب بس حضرت ابو بکر کا نام لے لیجیے اور زنیم کو پہچان لیجیے اور زنیم کا ترجمہ اردو اور پنجابی میں آپ اہل علم سے کروا سکتے ہیں حکومت پاکستان سے میں مطالبہ نہیں کر رہا میں یہ حکم دینا چاہتا ہوں حکومت پاکستان کو کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر امن اور امان قائم رہے تو پھر دشمن صحابہ اور بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آل سنت کے حوالے کیا جائے تاکہ اسے چوک میں لٹکا کر اس کو فانسی بھی دی جائے اور اس کا وہ حشر کرے کہ قیامت تک کوئی بھی بندہ یار غار مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی ذات پر بات کرنے سے پہلے سو بار سوچے اللہ تعالیٰ اہل اسلام کی غائبانہ مدد فرمائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے صحابہ کی اور اہل بیعت کی عظمت پر ہمیں پہرہ دینے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ